محمد شہباز میرانی جی شہباز سر روز یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے گا پیٹرول کم ہوگا ہم اپنے گھر کے اخراجات پورے کریں گے باہر آنا جانا وہ بھی ہمارا ہوگا لیکن ہم روز یہی سوچ کے سوتے ہیں اور صبح کوٹتے ہیں تو ہمیں اتنا بڑا بم گرا دیا گیا آج بھی رات بھی اتنا پیٹرول زیادہ کر دیا گیا اور ابھی بھی میں دھکا لگا کر آیا ہوں اس بائیک کو آج بلکل جیسا کہ آپ نے ایک شہری کی گفتگو سنی انہوں نے میٹرو ون نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خدارہ مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان ہے پیٹرول بم گرا کر ہمیں مزید پریشان کر دیا اس شہری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خدارہ ہم پر ریم کھایا جو پیٹرول کی قیمت کا جو اضافہ کا فیسل ہے اس کو فل فور واپس لے کر ہمیں ریلیف فرام کیا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس باول اگر حکومت نے چھوٹی عید پر عوام کو بڑا توفہ دے دیا پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافہ شہریوں نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافہ کو محصرات کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ارشد ورک سے جی ارشد حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی زد میں نور پہ 83 پیسے اضافہ کر کے چھوٹی عید پر بڑا توفہ دے دیا گیا ہے میں موجود ہوں بہاول نگر کے ایک ایسے ہی پیٹرول پمپر میرے ساتھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی سر جی اسلام علیکم جی ہم نے اس کے بورٹ دیا تھا اس حکومت کو کہ یہ آئیں گے کچھ مہنگائی کم کریں گے کچھ پیٹرول سستہ کریں گے کچھ ڈالر کم ہوگا کوئی اچھی امید تھی وابستہ تھی ان سے تو انہوں نے تو آگئی یہ پیٹرول بہم اور گرہ دی ہم پہ اور مہنگائی کر دی پہلے حالات اتنے مشکل چل رہتے تھے کہ گزارہ کرنا بڑا مشکل تھا ہر ایک چیز تو اتنی مہنگی ہے عید پہ بچوں کے لیے کچھ لینا تھا تو یہ اور انہوں نے توفہ دے دی ہمیں پیٹرول کے صورت میں کہ اور مہنگائی کر دیا باقی معاملات نہیں چل رہتے اب یہ پیٹرول کام خواہ سے اتنا وہ افورڈ کریں گے نو اور پہ تیرسی پیتے بڑھا دی کوئی ایک دو رفے ہوتے ہیں انہوں نے نو اور پہ تیرسی پیتے بڑھا دی کام کرنے کے بجائے بڑھا دیئے کوئی خیال کرے یار عوام کب جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ پیٹرولیم مسئلات جو بڑھا کر ہماری مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ خدارہ اس بڑھتی ہوئی مہگائی کو کنٹرول کرے تاکہ زندگی کا پہیا چال سکے ملک پر کی طرح میرپور ماتھیلوں میں بھی عوام کی دخواہی جاری ہے جمہوری حکومت کا عوام کے اوپر مہنگائی کا وار چھوٹی عید پر بڑا توفہ عید سے قبل ہی پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈرز زافہ دیکھتے ہیں احسان علی کی یہ ریپورٹ ویلکم بیک رکھ کریں گے میرپور ماتھیلوں کا جہاں ملک پر کی طرح عوامی دخواہی جاری ہے جمہوری حکومت کا عوام کے اوپر مہنگائی کا وار چھوٹی عید پر بڑا توفہ عید سے قبل ہی پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈرز زافہ کر دیا گیا دیکھتے ہیں احسان علی کی یہ ریپورٹ خدارہ خدارہ ہماری اپیل حکومت سے اپیل ہے ہماری یہاں کے حکمرانوں سے اپیل ہے جمہوری حکومت کے عوام کے اوپر مہنگائی کا وار چھوٹی عید پر بڑا توفہ عید سے قبل ہی پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمتوں میں نو روپے چھاس سٹھ پیسے کا بڑا اضافہ پیٹرول کی قیمت کے بارے میں میں یہی بولوں گا کہ حکومت نے جیسا بولا تھا ویسا ہوا نہیں ہے اب آجے دیکھتے ہیں پیٹرول کی قیمت میں نو روپے چھاس سٹھ پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو نواسی روپے مقرر کر دی گئی شیریوں کا کہنا ہے کہ نہیں ہے کیونکہ امید ہے جو تھی لوگوں کو وہ کچھ دادا ایکسپک کر رہے تھے بڑی ہے کہ کورمنٹ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ نہیں جمبوری حکومت سستائی کا نعرہ لگا کے مہگئی کا وار کر دیا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کے باعث نیا مہگئی کا طوفان آئے گا جس سے ہر چیز مہگی ہو جائے گی ہمارے پیٹرول کی نئی قیمتوں کو مسترد کرتے ہوئے وقت حکومت سے مطالبہ کیا ہے پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے احسان علی میٹو ونیوز میٹ کورما تھیلو اکیس رمضان اور مبارک شیر خدا داماد رسول حیدر اکرار حمد و شجاگہ پی کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت حافظ آباد میں بڑے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے مزید جانے کے ہمائن مائندے محمد بلال سے جی بلال آجی بلکل دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح ملک پاکستان میں بھی اکیس رمضان اور مبارک شہادت مولا علی علیہ السلام بڑے مذہبی اور عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے اسی طرح حافظ آباد میں بھی مساجد اور امام بارگاہوں کے اندر معافل اور مجالس کا احتمام کیا گیا ہے حافظ آباد میں کل تین جلوس برامد ہوں گے مرکزی جلوس امام بارگاہ کربلا سے برامد ہوگا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا فوارہ چونگ میں احتتام بزیر ہوگا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں ازادار سینہ زنی اور نوحہ خوانی کریں گے علماء کرام مولا علیہ السلام کی شہادت پر روشنی ڈالیں گے انتظامیہ کی جانب سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفنس کے اہلکار تانات کیے گئے ہیں بی پیو حافظ آباد کی جانب سے جلوس کی گزرگاہوں پر بیریئر خاردر تاروں اور کناتوں سے آرزی طور پر راستے کو بند کر دیا گیا ہے جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرہ جات اور میڈر ڈیٹیکسی سے چیکنگ کی جاری ہے اور گھروں کی چھتر پر پولیس کے سنائپر ستانات کیے گئے ہیں جی عمر کوٹ کا رکھ کریں گے جہاں پر عید الفطر قریب آتے ہی جس طرح دیگر اشیاء کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے تو وہی زندی ٹوپی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے عمر کوٹ شہری خریداری میں مصروف ہیں عید الفطر قریب آتے ہی دیگر اشیاء کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے تو وہی زندی ٹوپی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے میں اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر ایک خریدار موجود ہے ان سے باشید کرتے ہیں اس سوالوں نے کیا کہنا ہے عید الفطر تو قریب آ رہی ہے اس کے لئے کپڑے بھی خریداری کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جوتے بھی خرید لیں اب زندی ٹوپی خریدنے کے لئے آئے ہیں لیکن سندھی ٹوپی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے بہت مہنگی بتایا جا رہی ہے اس کی وجہ سے خریداری تو کرنی ہے عید کے لئے تو ٹوپی تو چاہیے جس طرح کپڑے چاہیے جوتے چاہیے اس طرح سندھی ٹوپی بھی چاہیے تو خریداری کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اب کس طرح بات بنتی ہے آگے جو خریدار تو آ رہے ہیں سر لیکن بات یہ کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے خریدار تو آ رہے ہیں لیکن ان کو مناسب ریٹ میں ملنے رہے ہیں ہمیں بھی آگے سے مہنگائی کی طرف چیز مل رہی ہے مہنگی تو اسی ویعے سے ہم بھی وہی ریٹ بتا رہے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے لیکن جو نا خریدار ہیں صحیح لیکن جو نا مہنگائی کی وجہ سے بہت کم ہے پچھلے سال کے مقابل پھلکل آپ نے ان کی بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہم خریداری کرنے سے کافر ہیں لیے چلیں گے آپ کو بتاؤ کی جہاں پر ماہر رمضان اور مبارک کا دوسرا اشرا خدم ہوتے ہی بازاروں کی رونکیں بڑھ گئیں ہیں شہریوں نے نئے کپڑے خرید کا ٹیلرز کی دکانوں پر پہنچ گئے لیکن درزی حضرات نے کپڑوں کی بکنگ بند کر دی ہے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے ہمائے نمائے دے آمیر علی ملک سے جی آمیر اپڈیٹ کیجئے گا اجی بلکل عید قریب آتے ہی ٹیلر ماسٹر حضرات کے نخرے کام ہونے کا نام نہیں لے رہے درزی حضرات نے بکنگ بھی بند کر دیا اس وقت ایک ٹیلر ماسٹر میرے ساتھ مجود ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا گیا نا جی سر بتائیے گا عید میں کافی دن پڑے ہیں آپ نے بکنگ بند کر دیا کیا وجہ ہے جی اید قریب ہے اور کپڑے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس لئے بکنگ بند کر دیا لیکن کوئی جو کسٹمر کم فرم آ رہے ہیں وہ ان کے کچھ لے رہے ہیں جی آپ نے ان کے تاثرہ جانے ان کا کہنا ہے کہ اید کا رش کی وجہ سے بکنگ بند کیا جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں ہم ان کے کپڑے لے رہے ہیں اور جو ادروائز کپڑے نہیں لے رہے ہیں نیوز بلٹن سے فیلحال اتنا ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے ساتھ رہیے